اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال جالیں خیر خیریت سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب سینل ایز اے پاک ولوگ کیا حال جالیں خیر خیریت سے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر تئیس روزیں مکمل ہوئے اللہ تعالیٰ قبول کرے چاہے کسی پلے لو یہ افتار ایک نہیں ہے یہ تراویی بات کی چاہے جو کہ میں پی رہا ہوں چونکہ اب لیول ہے کہ جی اللہ آسانی سے مکمل کروائے جتنے روزیں رہ گئے ہیں آج کا روزہ بہت ٹف گیا سمجھ لیں الویدہ تھا یا اگلا الویدہ ہے اللہ پہ تر جانے اور جتنے موشکت ہوگی روزے میں اتنا اجر ہوگا چونکہ اب ایسا ہے کہ گرمی کا لیول جو ہے وہ اوپڑ جاتا جا رہا ہے ہوا کم چل رہی ہے رات میں ہوتی ہے تراویوں میں سین میں اگر بندہ تراوی پڑے تو موسم اچھا ہوتا ہے لیکن ویسے دن میں جو ہے سورج پروج پر ہے جس سے پوچھو وہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں جی اب روزے گرم ہو گئے ہیں اور گرمی کے روزے لگ رہے ہیں کہ اب گرمی کے روزے آئے ہیں کراچی میں بارحل اللہ تعالیٰ اشتقامت دے اور جتنے رکھ چکے ہیں جتنی عبادتیں ہو چکی ہیں اللہ کرے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں اس کو قبول فرمائے کیونکہ ہم تو انسان بہت کمزور ہیں ہر اعتبار سے کمزور ہیں عمل کرنے میں بھی کمزور ہیں اور اس پر اس کے کام پر چلنے میں بھی کمزور ہیں مانا کہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے لیکن نفس جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور نفس کے اوپر قابو پینا ہی آپ کا بہترین جو ہے وہ کامیابی ہے کامیابی حاصل کر لیں گے نفس کے اوپر قدم رکھ کے اور یہی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ پورے رمضان آپ لوگ کے ساتھ رابطے میں رہوں بات چیت کرتا رہوں لیکن نہیں ہو سکا کچھ ٹائم بن رہی تھی ویڈیوز بات ہو رہی آفیس افتار اور چگہتے ہیں تراوی نماز عشاء تراوی اسی میں دن گزر جاتا اور پھر رات میں آکے بندہ بلکل ریس کے موڈ میں ابھی میں آکے جو ہے وہ تھکا تھا تو میں نے بیگم کو میں نے بلے چائے تو وہ چائے آگئی ہے تو اب چائے پیئیں گے چائے بہت زبردست ہے چائے اور یہ دوڑا سموس ہے حالی پہ چائے پینہ بھی نقصان دیا ہے اس لئے پکوڑے جو افتار کی ٹائم پہ پکوڑے اتنے نہیں میں کھاتا لیکن اس چائے مل دے تو میں اس کو بہت ترضی دیتا ہوں کہ اچھا ہے چائے کے لئے بھی نہیں پینی چاہیے برا لگتا چائے کو چاہیے یہی ہے دیکھتے ہیں کہ چامداد کب ہوتی ہے تمام باپس گزارش ہے بھرپور دعائیں کریں اور اس رمضان میں قبول کروائیں اپنی اور جو گزر چکے ہیں ان کو بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ان کے لئے بھی سالے سواب کرتے رہے ہیں سورہ اخلاص جو شیخ وزائف تارک چکتہ صاحب نے بتائے ہوئے ہیں سورہ اخلاص کی دو تذبیعات جو ہیں وہ اپنے منہوں میں ان کو بخش اللہ سے قبول کروائیں ان کو حدیعہ کریں انشاءاللہ اللہ ان کے لئے بھی آسانی معاملہ فرمائے گا ویڈیو پسند آئی ہو ولوگ پسند آئے ہو تو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں آپ کا ایک لائک آپ کا سبسکرائب میل لئے بائز خوشی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات